بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستان کے سب سے قریبی دوست چائنہ کے جے ٹونٹی سٹیلت فائٹر جیٹ کے بارے میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے تو ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو کچھ گیارہ جنوری دوہزر گیارہ کی بات ہے امریکی سیکرٹری دفاع رابرٹ گیڈ سین میں امریکہ اور چین کے دفاع تاون بہتر بنانے کے معاملات پر چینی صدر ہو جی تاؤ کے ساتھ ایک میٹنگ میں بیٹھ ہوئے تھے اس میٹنگ سے چاند گھنٹے پہلے چینیز انٹرنیٹ پر جے ٹونٹی سٹیلت فائٹر ائرکرافٹ کے پہلے فلائٹ کے متعلق خبروں کی برمار شروع ہو گئی رابرٹ گیڈ کے مشیروں نے فوری طور پر اس ایم ڈیویلمنٹ یعنی کہ جے ٹونٹی سے متعلق انہیں آگاہ کیا اس کے بعد کیا ہوا اور انٹرنیٹنیل میڈیا خاص طور پر مغربی مالک آج بھی جے ٹونٹی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں مزید جے ٹونٹی کتنا طاقتور ہے اس پر بھی بات کریں گے اسی طرح آپ کے پاک فضائیہ میں جے ٹونٹی سے متعلق سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں شامل ہوں گے تو ویڈیو کو لاسٹا کلاس میں دیکھئے گا دوستو جے ٹونٹی ایک سنگل سیٹ ہے ٹوین انجین ملٹی رول سٹیل فائٹر ائرکرافٹ ہے جس کو چین کی چنگیڈو ائرکرافٹ انڈسٹی گروپ یعنی کہ سی اے آئی جی نے تیار کیا ہے پیپل لیبریشن آرمی ائر فوس کے تیار کردہ اس فیپ جنریشن فائٹر ائرکرافٹ کا نیٹو ریپورٹنگ نیم بلیک ایگل ہے نومبر دوہزار دس میں ایریل اور گراؤنٹ ٹیسٹنگ کے لیے اس کے دو پروٹوٹائیپ بنائے گئے تھے جی ٹوینٹی کے گرے ڈیزائن کی بات کی جائے تو یہ ریشن ایسیو فیفٹی سیون اور امریکن ایف ٹوینٹی ٹو ریپورٹ سے سائز میں بڑا ہے جبکہ اس کا فرانٹ پورشن ایف ٹوینٹی ٹو اور ریئر سیکشن ایسیو فیفٹی سیون سے مماثلت رکھتا ہے چین نے مشترکہ طور پر فیپ جنریشن فائٹر ائرکرافٹ کیار کرنے کے لیے ریشن کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ میں شمولیہ سے انکار کر دیا تھا جس میں اس وقت انڈیا بھی دلچسپی لے رہا تھا چین نے اپنے طور پر فیپ جنریشن فائٹر ائرکرافٹ بنانے کے لیے نائنٹین نائنٹی میں ایک پروجیکٹ سیون وان ایڈ پر کام شروع کیا تھا اس پروجیکٹ کو جے ایکس ایکس پروگرام بھی کہا جاتا ہے سی اے آئی ٹی کو اگست دوہزار آٹھ میں پرائیم کونٹریکٹر کے طور پر منتقب کیا گیا تھا جبکہ جے ٹونٹی کی میڈن فلائٹ جنوری دوہزار گیارہ میں اس وقت مکمل کی گئی جب امریکی سیکرٹی دفاع چین کے دورے پر تھے ان کے ٹیم میمبر اس معاملے پر ایک میٹنگ بلانے پر گور کر رہے تھے تاہم رابرٹ گیڈ نے الگ میٹنگ کی بجائے برائے راست سردر ہوجنگ تاؤس سے اس ٹیس فلائٹ کے بارے میں پوچھا کمرے میں موجود چینی سیویلین عملے کے ارکان اس بات پر حیران تھے اور لگ یہی رہا تھا کہ وہ اس ٹیس فلائٹ سے بے خبر تھے کچھ دیر تک میٹنگ چلتی رہی جب چینی صدر ہوجنگ تاؤں نے رابرٹ گیڈ سے کہا کہ چینی حالیہ تیارے کا ٹیسٹ پہلے شیڈیول پر تھا تاہم اس طرح کے ڈرامائٹک انداز میں جے ٹونٹی دنیا کے نظروں کے سامنے نمودار ہوا تب سے آپ تک یہ دنیا کا وائد سٹیلت ائرکرافٹ ہے جس کے بارے میں مختلف حوالوں سے کھوچ جاری ہے اور آج چین امریکہ کے بعد فیپچریشن تیارہ بنانے اور استعمال کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک ہے اس ائرکرافٹ کو فروری 2018 کو چینیز ائر فورس میں باقاعدہ طور پر شامل کر دیا گیا تھا البتہ اس ائرکرافٹ کو نومبر 2016 میں ہونے والے ائر شو میں پبلی کو بھی دکھا دیا گیا جی ٹونٹی کے سینسے سوٹ میں ایک ایسا لارچ ایری ریڈار موجود ہے گویا کہ اس ریڈار کی کوئی حتمی معلومات دستیاب نہیں البتہ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر نینچنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنولوجی کا تیار کردہ کے ایل جی فائیو ریڈار ہے فیوز لارچ کے مطابق اس ائرکرافٹ پر ڈائیمنڈ شیپڈ وینڈو اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ ڈسٹیبیوٹر پر آرچر انفرا ریڈ وینڈ سسٹم بھی اس ائرکرافٹ میں انسٹال ہے کے ایل جی فائیو ریڈار کی رینڈ تین سو ستر کلومیٹر بتائی گئی ہے جبکہ اس میں ایڈنٹیفیکیشن آف پرینڈ اینڈ پو کنٹینیوزلی ٹریکنگ کپیبیلیٹی ٹریک وائل سکیم لو پروبیبلیٹی آف انٹرسیپ اور اس جیسی بہت سلاحیتیں موجود ہیں یاد رہے کہ جی ٹوونٹی پر نین چینگ کا ہی تیار کردہ ایرے تھری کنفیگریشن کا کی ایل جی سیون اے ریڈار بھی کنسیڈر کیے جانے کی اطلاعات میں نین چینگ کے اس ریڈار کی پبلی کے لیے اناؤنس رینج ایک ستر کلومیٹر تک بتائی گئی ہے اور یہ انٹی جامنگ سلاحیت سے بھی لیس ہے اس ریڈار کے بارے میں امکانات ہیں کہ یہ پاکستان کے جی ایپ سوونٹین تھنڈر بلاگ 3 میں بھی موجود ہوگا دوستو ایٹ ونٹی میں اے سٹار بیڈنگ سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کے تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل ٹارگٹنگ سسٹم ایو ٹی ایس ایٹی سس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اے سٹار کے پروزر پر جی ٹوونٹی اے اس الیکٹرو آپٹیکل ٹارگٹنگ سسٹم کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس سسٹم کی بدولت اگر جی ٹوونٹی اے ایرکرافٹ کی ریڈار ریپٹر کو ایک سو داس کلومیٹر کی دوری سے چنات کر سکتا ہے یاد رہ کہ بیڈنگ کی ایر سٹار سائنس اینڈ ٹیکنولوجی نے جی ٹرٹی ون کے لیے بھی ایک انفراریڈ اور سرچ اینڈ ٹریکنگ سسٹم مطارف کروایا ہے جس کو بی او آرڈی ٹرٹی ون کہا جاتا ہے اور اس کی رینج ایک سو پچاسی کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے لہٰذا اس بات سے یہ کافی حد تک ثابت ہوتا ہے کہ اس کی رینج دو سو کلومیٹر کے لگ بگ ہوگی جی ٹونٹی کے دیگر سینسر اور ایویلنگس میں ڈسٹیبیوٹڈ اپرچر سسٹم موجود ہے یہ ڈی ای ایس کے فرانٹ اور ریئر سائیڈ پر موجود ہے ڈی ای ایس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈسٹیبیوٹڈ اپرچر سسٹم ائرکرافٹ کے پائلٹ کو بہتر سیچویشن اویرنیس کے کام آتا ہے اس سسٹم پائلٹ کو آنے والے خطرات جیسے کہ دشمن کی ائرکرافٹ اور میزائلوں سے بھی آگاہ رکھتا ہے مزید اس میں ڈے اینڈ نائٹ وین فائر کنٹرول صلاحیت کے علاوہ فرینڈلی ائرکرافٹ کی بسیئن ٹریکنگ کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے یاد رہے کہ ای ایف سیٹی فائیو میں نارت گرومن کا اے اینڈ ڈبل اے کیو تھری سیون بی فائیو سسٹم بھی موجود ہے جو اسی طرح کی صلاحیت رکھتا ہے جیٹ وینٹی کی پیچھلی سائڈ پر بھی ایک اے اے سسٹم اور ریڈار ایفیکٹر موجود ہے اے اے سسٹم ائرکرافٹ کو کانٹینیوس ٹریکنگ کی صلاحیت دیتا ہے نیون برگ ایفیکٹر لیزر بنیادی طور پر پیسیو ریڈار ایفیکٹر ہے اور اس وقت دستیاب ایفیشنٹ ریڈار ایفیکٹر کے طور پر جانا جاتا ہے اس کو نہ تو پاور اور نہ ہی کسی مینٹینس کی ضرورت ہوتی ہے ان سینسرز کے لاوہ میزائل اپروچ وارننگ سسٹم اور لیزر رینج فائنڈر بھی اس اے اے کرافٹ کے سینسرز میں شامل ہے جیٹ وینٹی کی کوکپیٹ کے اگر بات کریں تو اس میں گلاس کوکپیٹ کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ اس کوکپیٹ میں لیکویڈ کرسٹل ڈسپلے اور ایگزا ڈسپلے شامل ہے جبکہ کوکپیٹ کے بعد ریٹیکٹ ایبل ریفیولنگ کروپ موجود ہے جس کو بیک پگٹ اے ریفیولنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیٹ وینٹی میں ویپنز کے لئے لارچ انٹرنل رینج کے علاوہ شارٹ رینج کے میزل پی ایل ٹین کی ہائی اور بہت سارے صلاحیاتوں سے لیس ٹو سمال انٹرنل بیس اور سکس ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس ہیں یاد رہے کہ ان میں سے چار ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس پر ایک ہزار سار سو لیٹر تاکہ ایکسٹرنل فیول ٹینکس وقت ضرورت نصب کیے جا سکتے ہیں اس ائرکرافٹ کے موجودہ ویپنز میں چار پی ایل فیوٹی میڈیم ٹو لانگ رینج میزائل دو شارٹ رینج پی ایل ٹین میزائل یا پھر میڈیم رینج کے پی ایل ٹویل یعنی کے ایس ٹی ٹین ایٹ ویر میزل نصب کیے جا سکتے ہیں اور مستقبل میں ویری لانگ رینج میزائل پی ایل ٹونٹی ایٹ ویر میزائل کی توقعات ہیں ایٹ ٹو گرونڈ ویپنز میں انٹی ریڈییشن میزائل وائی جی نائنٹی ون ایکسٹرنل رینج بوم ہے اس کے علاوہ دیگر کے ایکسام کے ایٹ ٹو گرونڈ میزائل نصب کیا جا سکتے ہیں اب اگر جی ٹونٹی کے پاور پلانٹ کی بات کریں تو موجودہ وقت اس ائرکرافٹ میں ریشن ایل ٹھائٹی ون انجن کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ چین جی ٹونٹی اے کے بی ورین پر بھی کام کر رہا ہے اور اس میں ڈبلیو ایس ٹین بی یا ڈبلیو ایس ٹی فٹین کا استعمال کیا جائے گا ریسرچرز کے مطابق دسمبر 2019 میں اس پر ڈبلیو ایس ٹین سی کے ساتھ بھی ٹیسٹنگ کی جا چکی ہے کچھ اطلاعات کے مطابق اس کیٹاگری کے زیادہ پاور فل انجن ڈبلیو ایس ٹین ایکس کو جی ٹونٹی میں استعمال کیا جانے کی خبریں شیئر کی جا چکی ہیں جی ٹونٹی کی اگر بنیادی قصوصیات کی اگر بات کی جائے تو ڈبلیو ایس ٹین انجن کے ساتھ اس کی سپیڈ ٹو پنڈ فائیب میک تک بتائی گئی ہے جبکہ اس ائرکرافٹ میں سپر کرو صلاحیت بھی موجود ہوگی اور اس ائرکرافٹ کی زیادہ سے زیادہ رین 3,400 کلومیٹر ہے یعنی کہ ائرکرافٹ 3,400 کلومیٹر دوری تک جا کر دشمن پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور مزید یہ ائرکرافٹ 65,000 فٹ کی بلندی پر جا کر پرواز کر سکتا ہے اور جہاں تک آپ لوگوں کی جانب سے پوچھے گئے اس خواہشات یا سوال کا تعلق ہے کہ کیا پاکستان ائرپوس کو جی ٹونٹی کو کریدنا چاہیے یا پاکستان چین سے جی ٹونٹی کریدے گا یا کہ نہیں تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ چین کے جانب سے جی ٹونٹی ائرکرافٹ کو کسی بھی دوسرے ملک کو ایکسپورٹ کرنے کے لئے افر نہیں کیا گیا اور نہ یا ایسے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں چین کی انڈرڈیویلمنٹ جی ٹھرٹی وان کا ایکسپورٹ اور چینیز ائرپوس کے لئے تیار کیا جا رہا ہے جی ٹھرٹی وان اگر پاکستان ائرپوس کھریدنا چاہے تو ضرور کھرید سکتی ہے مگر جی ٹونٹی ائرکرافٹ کو چانہ کسی دوسرے ملک کو بھی نہیں دے گا لیکن یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان پہلی ملکی سطح پر پروجیکٹ عظم کے تحت فیف جنریشن فائٹر تیارے پر کام کر رہا ہے اور سٹرونگ گیج کے طور پر ضرورت کے تحت دوہزر پچیس میں جی ٹھرٹی وان کھریدنے کی امکانات بن سکتے ہیں دوستو آپ کس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا مزید دوستو ویڈیو پساند آئے تو اسے لائک کر دیں اور پلیس اس ویڈیو کو فیس بک واتس اپ آر جگہ پر شیئر بھی کر دیں مزید اگر آپ نے بھی داکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سرا خیال رکھئے اللہ نگے باند